اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہے تو بیل آئیکن پر کلک کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو تھمز اپ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ میٹھی چاٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ رجین سیلٹ کی ایک فارم ہے اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو آئیں ان کے انگویڈینٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں اگر آپ کو بھائی چین کو اور چین کو بڑھیں تو بہتنے میں بڑھیں تو آپ کا انگویڈینٹس کو بڑھنے کی ہے یہ ملتے ہیں جو پسند آیا ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس نے اچھو کی مردی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جسی دید ہے تو مہر نوٹر کٹ کرتے ہیں نہیں ہے آپ نے کیونکہ یہاں ہے میں نے کچھپ رکھا جائے سے تو کچھپ رکھنے کے لئے چھوٹوں پر کے لئے شاصل کریں تو کہ میں ایک تلقایا چھوٹوں کو کچھوٹوں کا پس ایک باری کچھوٹوں کا تلقایا ہے سوکر اور خواہر اپنی طریقہ کو پس کچھوٹوں کا ایک ایسی کا پوری بنا سکتے ہیں اور چینی کو بھی ڈیوز کر سکتے ہیں بس اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ میونیز کے لئے جب آپ چینی کو مکس کریں گے تو آپ نے اس کو کافی دیر سے پھینٹنا ہے تاکہ چینی کے لئے بلکل کم لیتی ڈیزور ہو جائے اس کے علاوہ یہ بس 1.5 تی سپون بلکہ 1.5 تی سپون سے بھی کم جو میں نے لیا ہے تو چلے ہم آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی میتھی چاٹ سب سے پہلے جو ہمیں اس کے لئے میونیز اس کے سالیس میں جائے گا 1 تی بل سپون کیچپ اس کے لئے اس کے اندر ہی پاوڈر شوگر نہیں ہے تو آپ چینی بھی ڈیوز کر سکتے ہیں سب سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی شاید وصoke موسیقی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سیب ہم اس کے ساتھ ہی اس میں جائیں گے مکلے رکھیں مکلے سے مکس کر دیں گے ہماری چارٹل کو ریڈی ہو جائیں گے اسے آپ سالڈ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اسے آپ ایسے ہی اگر آپ کو کچھ میٹھا کھانے کا جل جا رہا ہے آپ اسے کھا سکتے ہیں یاد رہے جب یہ چل ہوتی ہے مطلب آپ اس پر پر رکھیں گے تب ہی یہ بہت زیادہ مزے کی لگتا ہے تو ابھی میں اس کو فریجر میں رکھ دوں گی اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ دس منٹ کے لیے اس کو فریجر میں رکھ دیں اگر وائز آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریفریجیویٹر کے اندر رکھ دیں تو یہ ایک دیٹھ گھنٹے کے اندر کمپلیٹلی چل ہو جائے گی اسے میں نے ون این ہاف آر کے لیے ریفریجیویٹر میں رکھ دیا تھا اور ابھی کمپلیٹلی چل ہو چکی اور یہ دیکھیں کتنی مزے دار لگی ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائے کیسی بنی اللہ حافظ